جناب جابر بن عبداللہ کے انساری کہتے ہیں کہ میں گیا مبارک بات دینے جناب سیدہ کو امام حسین کی ولادت کی تو دیکھا میں نے کہ ایک تختی ہے کان نہو زمرد زمرد کی طرح ہے وہ زمرد وہ ایک پتھر اقیم تھی جو گرین کلر کا سبز رنگ کا ہوتا ہے اور اس پر سورج کی جو کرنے ہوتی ہیں سورج کی جو ریز ہوتی ہیں اس کی طرح کے الفاظ کھدے ہوئے ہیں انگریو ہوئے ہیں یہ خود عجیب بات ہے کہا بی بی یہ کیا ہے مختصر الفاظ میں کہا یہ میرے بابا کو امام حسین کی ولادت کے بعد خدا نے تحفے میں بھیجائے اس تختی کو فاعتانی ہے میرے بابا نے مجھے گفت میں تختی دے دی ہے اب توجہ کیجئے گا خدا نے بھیجا رسول خدا کو اور رسول خدا نے مجھے دی ہے بی بی یہ بھی فرما سکتی نہیں کہ خدا نے حکم دیا میرے بابا کو کہ فاطمہ کو دینا بی بی نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے بھیجائے رسول خدا کو اور سخنا مجھے دے دی اس کا مطلب ہے کہ کچھ خاص تحفے ایسے ہیں جو خدا نے رسول خدا کو دیئے اور خدا نے جناب سیدہ کو وہ تحفے عطا کیے ہیں عالم غیب سے یہ آئی ہے اب یہاں پر دو الفاظ ہیں لیبشرنی اور دوسرا لفظ ہے لیسرنی بی ذالک میرے بابا نے مجھے کیوں دیئے تاکہ مجھے خوشخبری دے سکیں دوسرا لفظ جو آتا ہے یا لیسرنی جو دوسرا نسخہ بدلے اور کتابوں میں ہے وہ یہ کہ یہ بابا نے مجھے تختی دیا تاکہ مجھے خوش کر سکیں خوب توجہ کیجئے گا اسی دینی دو الفاظ پر مجھے آپ کو زحمت دینی ہے آج کہ جو میں نے رجب کے شروع میں بھی کہا تھا آپ سے کہ اہلِ بیت کے فضائل اور مسائب سن کر اہلِ بیت کے مقام اور عظمتوں کو سن کر اگر آپ کے دل میں خوشی کا جذبہ آتا ہے تو اس جذبے کی قدر کیجئے کیونکہ خدا اس جذبے کی قدر کرتا ہے رسول خدا اس جذبے کی قدر کرتے ہیں اور یہ جذبہ جو آپ کے دل میں آتا ہے سنت فاطمہ زہرہ ہے یہ سنت جناب رسول خدا ہے خدا دے رہا ہے تختی کس کو جناب سیدہ کو کس سیدہ کو کس شہزادی ہے کون ہے ان کو کس خاتون جنت کو کس ہستی کو دے رہا ہے رسول خدا یہ تختی کس کو دے رہے ہیں جن کو تمام واقعات بتا جا چکے ہیں کہ میرے بعد یہ ہوگا اب اس کے بعد خوشی کی کوئی جگہ باقی نہیں بچتی لیکن بی بی فرماری ہے مجھے دی ہے یہ تختی لیسرانی یا لیبشرانی دو لفظائیں میں نے کہا ایک کا مطلب کیا ہے کہ مجھے خوش کر سکیں رسول خدا اور ایک کا مطلب ہی کہ تختی دی ہے تاکہ مجھے خوشخبری دی جا سکے کیا خوشخبری دی جا سکے گی کہ سیدہ آپ ستر پیشتر اسی نوے سال کی عمر گزاریں گی حسین آپ کے سامنے بڑے ہوں گے آپ اپنے پوتے نوازوں کا بیعہ دیکھیں گی پوتیوں نوازیوں کا بیعہ دیکھیں گی کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو کس بات کی خوشی خوب توجہ کیجئے رکیے یہیں پر سمجھی اچھی طرح سے اس بات کو کس بات کی خوشی یہ جو کہتے ہیں نا قصیدہ خان نے آکے قصیدہ پڑھا واہ واہ ہوئی سبحان اللہ ہوئی کیا ہوا میرا آپ سے سوال ہے یہ کہ رسول خدا نے تختی دی جناب سیدہ کو نہ کربلا کا واقعہ ٹلا نہ حسن مشتبہ کی شہادت ٹلی نہ بارہ اماموں کی اسیری ٹلی نہ شہزادیوں کی اسیری ٹلی کوفے سے شام تک کا سفر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی جو ہونا تھا وہ ہوا بارہ اماموں کے نام کی تختی سیدہ کو ملے یہ فرماری مجھے خوش خبری دے اور مجھے خوش کر سکیں اس کا مطلب ہے بارہ اماموں کے واقعات ان کی عظمت کو سمجھنا ان کی عظمت کی نزبت علم حاصل کرنے کے بعد اگر آپ کے دل میں خوشی کے جذبات آئیں مسررت کی کیفیت آئے تو سننا تو سید آئے اس بات کو سمجھئے ہاں میں نے پہلے بھی کہا اگر یہ اس بات کا باعث بن رہا ہے کہ آپ کے نماز نماز کچھ نہیں روزہ وزہ کچھ نہیں یہ دین کے خلاف ہے امیر ممنین ایسے شخص سے ناراض ہیں خفا ہیں غصے میں ہیں جلال میں ہیں امام زمانہ ناراض ہیں ایسے آدمی سے اس میں کوئی دو کلام نہیں ہیں نہ پردہ نہ نماز نہ روزہ نہ خمز بس یہ مولانا نے کہہ دیا غلط یہ قلبی کیفیت کا نام ہے اعتقادات کے حوالے سے عمل کیا کر رہے ہیں اپنی جگہ پر واجبات واجب ہیں حرام حرام ہے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اس میں خوب توجہ کی جگہ اس پر لہٰذا جناب سیدہ فرما رہی ہیں لیسورہ نی بے ذالک لیسورہ نی بے ذالک یعنی بارہ اماموں کے نام سیدہ کے لیے خوش قبری کی حیثیت رکھتے ہیں آپ اور ہم تو ہیں کس کھیت کی مولی ہیں کیا ہم لیسورہ نی بے ذالک تاکہ مجھے خوش کر سکے بارہ اماموں کے نام سیدہ کو پتا لگ رہے ہیں اور سیدہ فرمانے تاکہ مجھے خوش کر سکے اچھا مزید بات کو بڑھا ہوں آگے سیدہ کو مصحف فاطمی ہے سیدہ علم رسول خدا میں شریک ہیں سیدہ علم علی ابن عبی طالب میں شریک ہیں تمام کی تمام چیزیں ہیں اس کے بعد یہ تختی اس میں ہے کیا بارہ اماموں کے نام اور ہر ایک کی خصوصیات اب یہ وہ چیز ہے نہ جہاں میں کچھ بیان کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ دیجئے اچھا اب یہاں پر جو یہ سلسلہ ہے اس کے اندر آپ دیکھئے کہ پروردگار عالم نے آج جس امام کی ولادت کی رات ہے امام محمد تقیہ علیہ السلام اس کے بارے میں اس اس امام کے بارے میں کیا فرمایا فرمایا حق القول منی لأسرنہو بمحمد ابنہی فرما رہا ہے خدا حق القول منی یہ میری بات بالکل صحیح ہے اس میں ذرہ برابر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا چینجز نہیں آسکتی حق القول منی یہ بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں پروردگار ہر بات صحیح کہتا ہے لیکن نوے امام کی سلسل میں کیا فرما رہا ہے خدا حق القول منی یہ بات میں بالکل حق کے مطابق کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں اس میں کوئی رد و بدل نہیں آئے گا لأسرنہو بمحمد ابنہی کہ میں علی بن موسیر رزا کو امام علی غزا کو خوش کروں گا اس کے بیٹے محمد تقی کے ذریعے ہمارا آپ کہاں ہیں سرکار امام رزا کو خوش کیا جا رہا ہے کون امام رزا کہ جن کے بارے میں رسول خدا کی حدیث ہے حدیث اللہ میں امام رزا کے کاندوں پر نبوت کا بوجھ آیا ہے وہ امام علی غزا خوش ہو رہا ہے کس کی ولادت پہ امام محمد تقی کی ولادت پہ اور جو جانشین ہے امام علی رزا علیہ السلام کا خدا فرما رہا ہے اس کے بعد جو امام رزا کے علم کا وارث ہے لہذا محمد تقی میرے علم کی معدن ہے معدن کا مطلب سمجھتے ہیں کان کان کا مطلب انگریزی میں کیا کہتے ہیں مائنز نمک کی مائن ڈائیمنڈ کی مائن کول کی مائن کوبارڈ کی نکل کی سلور کی مائن معدن علمی امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں خدا فرما رہا ہے یہ میرے علم کا مادن ہے سرکار مادن میں خاصیت پتا کیا ہوتی ہے کھوٹ کے نکالنا پڑتا ہے ڈک آؤٹ کرنا پڑتا ہے چیزوں کو آپ جائیے اس ذات میں فنا ہوئیے امام محمد تقی کے قلب میں اتریے اور وہاں سے معارف کو لے کر آئیے محمد تقی میرے راز کو رکھنے کی جگہ ہے میں نے اپنا راز محمد تقی کے پاس رکھا ہے وَحُجَّتِ عَلَى خَلْقِ اور میری مخلوق پر حجت ہے محمد تقی جواد لَا يُؤْمِنْ عَبْدُنْ بِهِ کوئی خدا کا بندہ اس پر ایمان نہیں لائے گا إِلَّا جَعَلْتُ الْجَدَّتَ مَسْوَاهُ مگر یہ کہ میں جنت کو اس کا ٹھیکانہ قرار دوں گا تو بس کافی ہے محمد تقی سرکار محمد تقی علیہ السلام تک اگر آگئے تو امیر ممدی سے امام رضا تک آئے اگر محمد تقی علیہ السلام تک آگئے تو حضرت حجت تک گئے یعنی با الفاظ دیگر دوسرے الفاظ میں خدا فرما رہا ہے کہ بارہ کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا اب اس کے بعد فرمایا شفعتہو فی سبعین من اہل بیتہی میں محمد تقی کی شفاحت کو قبول کروں گا ستر گناہگاروں کے سلسلے میں من اہل بیتہی جو خود محمد تقی کے گھر والوں سے ہوں گے ان سب کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی کتنے لوگوں میں ستر اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں مولانا یہ ستر میں بس شفاحت ہوگی امام تو پوری کائنات کی شفاحت کروا سکتا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق اور یہ روایات میں ہیں تو ستر کیوں اب دیکھیں یہ وہ راز ہے جو خدا اور امام تقی علیہ السلام کے دربیان ہے یہ کن ستر کی بات ہو رہی ہے یہ ستر امام تقی کی طاقت کی بات نہیں ہو رہی کہ ستر سے زیادہ کی شفاحت نہیں کروا سکتے یہ ستر خدا جانتا ہے کہ وہ لوگ ستر جو اہل بیعت میں سے ہوں گے اہل بیعت کا مطلب کیا ہے اہل بیعت کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیعت ناؤزم اللہ کوئی سمجھیں اہل بیعت اب یہ دوسرے الفاظ میں استعمال ہو رہا ہے اہل بیعت ہی یعنی امام محمد تقی کے خاندان والے ہوں گے یعنی بنو حاشم سے ہوں گے یعنی جناب حاشم کی اولاد سے ہوں گے ستر ان لوگوں کو میں آزاد کروں گا جہنم سے جن پر میں نے اپنی جہنم کو واجب کر دیا ہوگا یعنی یہ ستر وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کسی کی شفاحت کے مستحق نہیں ہیں جنہوں نے ایسے گناہ کی ہیں کہ کوئی ان کی شفاحت کرنے پر تیار نہیں ہوگا امام محمد تقی کی شفاحت کریں گے یہ ستر ایک خاص لوگوں کی بات ہو رہی ہے ایک خاص تعداد کی بات ہو رہی ہے ایک خاص مسئلہ ہے یہاں پر یہ امام محمد تقی کی طاقت کو اب میں سمجھئے گا کہ ستر لوگوں پر ہے